اسلام علیکم مائے ڈاکٹر اتر پاشا تو جو بات میں شروع کروں گا جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ شوگر ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہوتی ہے اور ٹائپ ون میں جو ہے آپ کو صرف انسولین کی ضرورت رہتی ہے کچھ لوگ دو ٹائم کے انسولین سے ہی کنڈرول میں آتے ہیں کچھ لوگوں کو چار وقت بھی انسولین دینا پڑ سکتا ہے ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز میں بھی دعوائیوں کے ساتھ کبھی انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ بریف انفرمیشن آپ کو صرف اس لئے بتانے کا تھا کہ جو پیشنٹ انسولین پہ ہے ان لوگوں کے لئے تھوڑا سا رسک دیورنگ رحمدان بڑھ جاتا ہے نمبر ٹو چیز جو بلیڈ پیشر کے تعلق سے کچھ لوگوں کے بلیڈ پیشر کافی زیادہ ویریشنز ہوتے رہتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن کچھ لوگ ملٹیپل ڈرگز پہ رہتے ہیں تو ان لوگوں کے تعلق سے بھی ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کچھ دوائیاں جن سے جسم میں سے پانی نکالنے کی جو دوائیاں ہوتی ہیں جیسا ڈائیورٹکس کہتے ہیں ان دوائیوں سے رمضان کے دوران تھوڑا ان کو آپ پریس کرنا چاہیے یا آپ کے ڈاکٹر سے ملکے ان میں دوائیوں میں تبدیل ہی لانا چاہیے تھائر ایڈ کے تعلق سے جیسے کی سہر اور افتاد دو وقت ہی ہم اپنی گزا لے رہے ہیں تو تھائر ایڈ کے پیشنٹ کو سہر سے ایٹلیس آپ جب سہر شروع کرنا ہے جو آپ جلدی اٹھ کر ایک ایٹلیس ہافی نور پہلے اگر آپ آپ کی گولی لے لیں گے تو وہ بیٹر طریقے سے آپ کی دوائی باڈی میں ایبزارب ہو جائے گی تو یہ تین پیشنٹوں کو ڈائیٹ کے تعلق سے اور ان کی دوائیوں کے تعلق سے جو بریف انفارمیشن ہے سب سے ایمپورنٹ چیز یہ ہے کہ جو روزیں ہیں یہ کیونکہ گرمیوں میں آ رہے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن کا رسک کافی بڑھ جائے گا اور ایسے پیشنٹ جو شگر اور بی بی کے ہیں جن کو کڈنی کے پرابلمز ہیں تو ان کو ڈی ہائیڈریشن سے کڈنی پہ انجوری ہونے کا رسک کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے تو آپ جو ہیں ایسے پیشنٹس رمضان میں روزے رکھنے سے آپ پریز رکھیں نمبر دو کچھ ایسی دوائیاں شگر اور بی بی کے پیشنٹ کو جاتی ہیں جن سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت بڑھ سکتی ہے تو ایسے دوائیوں کو بھی آپ کو نہیں لینا چاہیے مثلا جیسے میں نے بتایا تھا بی پی کے لیے ڈائیورٹکس اور شگر میں بھی کچھ ایسی دوائیں آتے ہیں جن سے آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے یا آپ کو ایسی ڈیٹی بڑھ سکتی ہے تو ویسے میں ڈوزز کو ڈوز موڈی فائز کرا لینا ضروری ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے روجو ہو کر وہ دوائیوں میں تبدیل آنا ضروری ہے نمبر تیسری چیز جو پیشنٹ ملٹیپل ڈوزز آف انسلین پہ ہے ان لوگوں سے بھی میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ روزوں سے پریس کریے اور بھی طریقے ہیں جیسے عبادت کے ان چیزوں میں آپ مطلب آپ وہ چیزوں کا جو ہے طرف دھیان دیجئے بنیضبط کے صرف روزوں کے طرف ہی کرنے کے لیے کیونکہ جو آدمی دن میں چار وقت انسلین لے رہے ہیں ویسے لوگوں کے لیے میں رکمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ لوگ رمضان میں روزے رہنا چاہیے اس کے علاوہ اب ریسنٹ جیسے کوویڈ ڈائنٹین کا جو پینڈیمک چل رہا ہے جو لوگ ریسنٹلی تین سے چھے مہنے کے بیچ میں ہی خلب جو ہے ان لوگوں کو جو کوویڈ ڈائنٹین ہوا تھا وہ لوگ آکسیجن کی ریکوائرمنٹ پہ تھے اور ان کو ابھی بھی آکسیجن ذرا بارڈر لائن رہ رہا ہے تو میں ایسے لوگوں کو مرکمنٹ کروں گا کہ وہ بھی روزوں سے پریس کریں شیر خارمائے ہیں یا پھر حاملہ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے پریس کریں جن لوگ گردوں کے پرابلمس ہیں جن کو کارڈیک پرابلمس ہیں جن کو بار بار چیس پین ہوتے رہتا ہے ایسے لوگ بھی جو ہے آپ آوائٹ کریں کچھ لوگ جو ریسنٹلی کوئی آپریشن کے اگر اس سے ریکووروں کیا ہیں میجر آپریشن سے اگر پچھلے تین مہینے میں وہ لوگ بھی رومدان سے آوائٹ کریں کچھ لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے پچھلے تین مہینے کے اندر تو ایسے لوگ بھی روزوں سے پریس کریں روزوں میں تو یہ ان لوگوں کو جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دوسری عبادتیں کریں لیکن آپ ان سے دور رہیں یہ تو بات ہوئی کہ کون سے شخص روزوں سے پریس کرنا چاہیے تھا اب دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے ڈائیٹ کے تعلق سے آپ کی غزہ کیسی رہنا چاہیے جیسے کی اگر ہم جیسے خاص کر کے لوگ افطار میں کافی زیادہ کھا لیتے ہیں اور سہر میں کم کھا لیتے ہیں جس وجہ سے کیونکہ رات بھر وہ لوگ کھاتے رہتے ہیں اور سہر میں پھر آپ صحیح طریقے سے آپ میل نہیں لیتے اور اگر آپ کی شگر کی گولی کا ڈوزہ وہی رکھیں گے تو رسک آف ہائپوگلیسیمیا لوگ شگر بڑھ جاتا ہے پرٹیکلرلی زہر اور اثر کے دوران تو ایسے ان کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سہری کرتے وقت آپ جو ہے خاص کر کے کامپلیکس کاربو ہائیڈرٹ جو ہم کہتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں اور آپ روٹی لیں چاول کی جو ہے کونٹیٹی کو کم کریں اور آپ جو ہے اس میں کوئی بھی سبزی یا پھر آپ دال وغیرہ یا ان کیزوں کا استعمال کریں کوئی زیادہ ہیوی میل نہ لیں اور جب افتاری کا ٹائم آئے فروٹس لیجئے آپ تربوز خربوز اور انانس یہ تین پھلوں سے تھوڑا دور رہی ہے کیونکہ ان پھلوں میں گلائسیمیک انڈیک زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ ان کو ڈائریکلی آپ کنزیوم کریں گے زیادہ کنزیوم کریں گے تو آپ کی شگر بڑھ سکتی ہے اگر ایک بائٹ لیں گے تو اس سے تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ہو سکے تو ان تین پھلوں سے آپ تھوڑا سا پریس کریے وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا خجور اگر آپ کھا رہے ہیں جو افطار میں آپ پہلی چیز خجور سے آپ شروعات کرتے ہیں تو ایک خجور سے بڑھ کر مت لیجئے اور جو پیشنٹس کو اکثر پٹائشم کا پرابلم رہتا ہے تو ویسے لوگ زیادہ خجور نہ کھائیں کیونکہ خجور سے پٹائشم بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں پھر سے آپ چامل اور روٹی کے تعلق سے چامل کو آپ کم کریں گے تو بیٹر رہے گا اور آپ روٹی کی کونٹیٹی بڑھا لیں گے تو بہتر رہے گا آپ کے تقریبا دوائیوں کا جو ڈوز ہیں آپ کو افطار کے اوقات میکزیمم ڈوز پہ رکھئے اور سہر میں آپ جو بھی ڈوز لے رہے تھے سمجھئے شگر کی گولی کا جو ماننگ میں ڈوز تھا سہر میں آپ اپنے ڈاکٹر کو کنسل کر لے کر اسے ہاف کر لیجئے اگر آپ انسلین لے رہے ہیں جیسا مکس چارٹ بولتے ہیں اگر وہ لے رہے ہیں تو آپ افطار میں وہی کنٹینیو کر سکتے ہیں بڈ سہر میں آپ شارٹ ایکٹنگ انسلین لیجئے اب لانگ ایکٹنگ انسلین آپ سہر میں مت لیجئے ایکسرسائز کچھ لوگ فیٹنس فری کرتے ہیں جو رمضان میں سکتے ہیں چائے خطائی مت پیجئے فروٹ جوسز شکر دال کے خطائی مت لیجئے آپ اور ریگولر شگر کو منٹر کریے شگر منٹر کرنا دوہے بہت ضروری ہے اور شگر منٹر کرنے کے لیے آپ کو جیسے کہ اب آپ کا پوسٹ میل جو شگر ہے اب آپ کے افطار کے دو گھنٹے کے بعد اور سہر کے دو گھنٹے کے بعد ہوگا کم ہونے کا بھی کافی زیادہ جو ہے امکانات رہتے ہیں تو آپ شگر چیک کریے وہ بہت ضروری ہے کچھ لوگ کئی چیزیں اس میں ہیں کئی عالم دین اس میں کئی فتوے جو ہے آپ کر چکے ہیں کی مطلب کوئی بلڈ آپ انسری نہ دیں تو آپ کا روزہ مکروح ہو سکتا ہے لیکن جیسے یہ شگر مونٹرنگ ہے یہ آپ اپنی صحت کے لئے کر رہے کیونکہ اگر آپ ہائپوگلیسیمیاز آپ کو ریگلرلی ہوتے ہیں اور اس کے باوجود آپ عبادت کر رہے تو آپ مونٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ مونٹر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو شگر لو ہونے کا یا اسے آپ کو کوئی اور پرابلم یا شگر بڑھ بھی جانے کا اندیشہ زیادہ ہے شگر اگر دونوں کیفیت میں روزے میں اگر شگر آپ کی ستر کے نیچے جا رہی ہے یا پھر آپ کی شگر ساڑھے تین سو سے اوپر جا رہی ہے تو آپ کو اس وقت پلیس آپ اپنی شگر چیک کر روزے کی کیفیت میں بھی آپ ویسی چیزوں کو مت کر ہاں اگر آپ کی شگر بہت ستر کے نیچے ہے اور آپ روزہ بریک نہیں کرنا چاہے تب آپ سلائن کے ذریعے شگر لے سکتے ہیں اور آپ کا روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ مقروح ہو بٹ آپ نیل بہت رہیں گے کچھ تو آپ روزہ کر سکتے ہیں لیکن آپ شگر چیک کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں چیک کریں گے تو آپ پتہ نہیں کر سکیں گے کہ شگر کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اور جیسے شگر لو ہونے کے چانس کیڈنی پہ انجوری ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ پیشن جو بلڈ پیشن کی ایک ہی ٹیبلیٹ پہ رہتے ہیں ان لوگوں کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پیشن کی گولی کی ضرورت پڑھتی نہیں ہے رمضان میں تو آپ بلڈ پیشن کو مونٹر کری بلڈ پیشن کی مونٹرنگ مشین رکھ لے کے اب آج کل جو ہے کوویڈ ڈائنٹین سے پتہ نہیں کیسا ہے کب ریسٹرکشن پھر سے سٹارٹ ہو جائیں کچھ پرابلم ہو جائے تو اگر آپ کے پاس یہ ایکویپنٹ نہیں رہیں گے تو کافی مشکل ہو لے سکتے ہیں بانیس بات کے گھر میں صرف آپ پریشان ہونے کے بات پلیز ٹیک کیر اللہ حافظ